سورہ صافت 37 108 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبْرَاهِيمِ كَذَلِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے اس عبراہیم کے اوپر خواب کو ترق کیا دوسروں میں سلام ہو عبراہیم پر اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں نوکروں میں سے تھا اب دیکھئے وہ جو خواب ہے وہ ترق کر دیا یعنی اس کو لیفٹ اوور کیا یعنی وہ لیفٹ اوور آج تک ہے ہم نے اس کو عبراہیم کو جو اوپر خواب تھا اس کو ترق کر دیا ہم لوگوں میں بات کے والے لوگ جو آ رہے ہیں اب جو ہے وہ لیفٹ اوور ہو گیا ہمیں کرنا ہے وہ وہ خواب جو ہے وہ کنٹیلیوٹیم آج تک لیفٹ اوور ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخرِ دوسروں میں اسے ترق کر دیا یعنی لیفٹ اوور کر دیا جیسے جیسے آپ نے سنا ہو گئے جیسے جب کوئی کسی کی وفات ہو جائے وہ ترقہ چھوڑ جاتا ہے تو وہ بعد میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انہریٹنس مل جاتی ہے تو وہ خواب جو ہے وہ ترق کیا گیا ہے بات کے آنے والوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے تاکہ ہم اس خواب میں اپنی جیسے اسماعی اسلام نے قربانی دی ویسے ہم قربانی دیں وہ ترق کیا دوسروں میں سلام علیہ ابراہیم ابراہیم اسلام پہ سلام ہوں وہ سلام کی میں گئے اسی طرح ہم جزہ دیتے ہیں محسن لوگوں کو انہو من انہو من عبادین المؤمنین بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں ستا ان آیتوں میں وہی پاس چل رہا ہے کہ وہی خواب جو ہے وہ بعد میں لیفٹ اوور کیا جا رہا ہے ہمارے لیے تاکہ وہی جس طرح اسماعی اسلام نے قربانی دی یا جس طرح اس طرح ہم کو کرنا پڑے گا تو وہ وہی چیز آگے بعد آ رہی ہے اب یہ سب باتیں جب ہو گئیں تو اب دوسرے بیٹے کا ذکر آئے گا قرآن میں سورہ صافت تر ڈی سی ون ون ٹو وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے اس کو اصحاق کی بشارت دی جو نبی اصلاح صحیح کرنے والوں میں سے تھا سورہ الہجر ففٹین اس کی آیت ففٹی فور قال ابشرتمونی علی عم السنی القبر فبیمہ تبشرون اور ہم نے اس کو اصحاق کی بشارت دی جو نبی اصلاح صحیح کرنے والوں میں سے تھا اس نے کہا کیا تم مجھے خوش خبری دیتے ہو جبکہ مجھے بڑھاپے نے چھو لیا پس تم کیسی خوش خبری دے رہے ہو اور اس کی بیوی وہاں کھڑی تھی پس وہ سن کر ہسی پس ہم نے اس کو اصحاق اور اصحاق کی پشت سے یاکوب کی بشارت دی اب یہاں پر آپ یہ بڑی امپورٹن باتیں ہیں سننے والی بڑی غور سے دیکھیں میں بار بار بائبل کو اس لیے کمپیر کر رہا ہوں کہ بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں ببلیکل فیلی ہیں کیونکہ سننا آپ کو یہ کہ میں قرآن جو بتا رہا ہوں وہ آپ سٹے کریں مائنڈ میں باقی بائبل کی تو بات جانتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر لگ رہا ہے ہم نے بشارت دی اس کو اصحاق کے ساتھ اور وہ نبی یہ بھی اصلاح کرنے والے تھا اسمائل اسلام بھی کون تھے صحیح کرنے والے اصلاح کرنے والے نبی وہ رسول بھی تھے اور صحیح کرنے والے اصلاح یہ بھی نبی بھی ہیں اور صحیح کرنے والے اصلاح کرنے والے یہ بڑی بارٹن بات ہے صحیح کرنے والے غلطیاں ہم سب کریں گے انسان ہیں لیکن صحیح کرنا سیکھیں لائف میں ہیں صحیح کریں اصلاح کریں تو جب ان کو اسحاق کی بشارت دی تو وہ کہہ انہوں نے کہا ہے مثلا ابراہیم علیہ السلام نے مجھے تم خوش قبری دے رہا ہو اس بڑھاپے میں مجھے تو بڑھاپے نے چھو لیا پس تم کیسے خوش قبری دے رہا ہو یہ ابراہیم علیہ السلام نے بولا جب ان کو بشارت ملی خوش قبری ملی لیکن اٹھا سیم ٹائن کی بیوی ماں کھڑی تھی اور ان کی بیوی ماں کھڑی تھی پس وہ یہ سن کر ہسی پس ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کی پشت سے یاکوب کی بشارت دی اندازہ کریں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے رسول کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی بھی کھڑی ہیں وہ ہسی یعنی شرمندی کی ہسی سمجھ لے آپ کہ اب بھڑا پہ میں میرے یہ بچہ ہوگا کیونکہ پہلے ہو چکا تھا ان کو پہلے پہلے ہو چکا تھا کون تھے وہ اسحاق پہلے ہو چکے تھے اب وہ اس پیریٹ میں آ چکی تھی جب ان کے بچہ نہیں ہو سکتا بات سمجھ گئے آپ لوگ تو وہ ہسی کہہ لے گی یہ کہ وغیر لگا فضا حکت ہسی اور کہا ہمیں تو اللہ نے ان کو بشارتی عساق کی اور عساق کی پشت سے یاکوب کی بھی یہاں دو دو آدمی 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 وہ کیا کہتی ہیں سورہ حود 11 72 اور 73 اس نے کہا یعنی ان کی بیوی نے کہا کاش کیا میں جنوں گی اور جبکہ میں آجیز ہو چکی ہوں اور یہ میرا شور بھوڑا ہے یہ تو بے شک عجیب بات ہے عجیب شہ یعنی میرے شور بھوڑے ہو چکے میں آجیز ہو چکی ہوں اس سلسلہ میری ختم ہو گیا مینوپوز ہو گیا یہ تو بڑی عجیب شہ ایسی بات ہے بشارت کون دے رہے ہیں اللہ کے فرشتے دے رہے ہیں ان کو رسول یہ بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کیا ایسا ہوگا تو وہ اپنی اپنی ایک امیزنگ عجیب بات ہے یہ تو اب دیکھیں وہ جواب کہتے ہیں جواب بڑا امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور پھر دیکھیں بڑی اس پر بڑی گہ رہی ہیں قَالُوا تَعْجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رحمت اللہ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ان فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کے عمر پر تحجب کرتی ہے تم پر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں اہل البیت بے شک وہ تعریف کے لائق شاندار ہے یعنی انہوں نے رسولوں نے جواب دیا کیا کہا کیا تو اللہ کے عمر پر تحجب کرتی ہے تم پر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں اہل البیت آج میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ آج آپ کو پتہ چلنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عصاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے اور ان کی نسل اہل بیت ہیں بتائیے آپ کو پتہ تھے یہ اور جس کو آپ سمجھتے ہیں ان کا ذکرہ ہی نہیں ہے قرآن میں ان کا نام ہی نہیں ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت جانتے نہیں ہیں نام کے ساتھ کہہ رہا ہے وہ یعنی نام کے ساتھ کہہ رہا ہے ان کو اہل بیت اور پورے قرآن میں یہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام عصاق علیہ السلام یا عصاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام یوسف کے تصالے بھائی ان سب کو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر یہاں عربی میں جمع کا سیزہ علیکم سٹارٹ تو ہوا ان سے خطاب کیا قَالُ وَتَعْجَبِينَا یعنی بات ہوئی کہ تُو تاجب کر رہی ہے امر اللہ اللہ کے عمر پر رحمت اللہ اللہ کی رحمت وَبَرَكَاتُ اس کی برکت اب جو ہے علیکم کم کا مطلب سیزہ جمع میں تم سب پر اہلِ بیت تم سب پر ہے اللہ کی رحمت اور ہم جانتے نہیں ہیں ہم انہیں اہلِ بیت سمجھتے ہی نہیں ہیں اور بلیف کرے میں بات کر رہا ہوں لکھ باتا رہا ہوں نہ سنی حضرات بتا رہا ہے نہ شیع حضرات بتا رہا ہے کس دین کو فالو کر رہے ہیں آپ کس دین کو فالو کرنے آئے ہیں اس دنیا میں آپ اسلام جو قرآن کا ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ یہاں لکھا کچھ ہے اور ہمیں پتا ہی نہیں ہے اور جو بتا رہا ہے یہ دشمن ہے میں دشمن ہوں آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ تُو تاجب کر رہی ہے من عمر اللہ اللہ کی مر سے رحمت اللہ اللہ کی رحمت وبرکاتو اس کی برکات علیکم تم سب پر اہل بیت اہل بیت انہو حمید مجید بے شک حمید تعریف اللہ تعریف کے قابل ہے اور شاندار ہے یہ بات لکھی ہوئی ہیں یہاں پر تو یہ بات سمجھیں کہ یہ بات اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو آپ نہ مانیں نو پرابلم موسیقی